دلی کی سڑکوں پر ان دنوں عجیب سی دہشت تھی دلی کو شمشان بنانے پر تلا تھا وہ نام ہے کانگریس نیتا سرجن کمار کا آج سرجن کمار کو امرقیت کی سزا سنا دی گئی لیکن چوتیس سال پہلے کا وہ ایک ایک پل آج بھی سہرن پیدا کر دیتا ہے جب گلیوں کوچوں میں دوڑتی لپٹوں کی بھیڑ مارو مارو کرتی ہوئی توڑ رہی تھی چونتیس سال پہلے دو ہزار سات سو تینتیس بے گناہوں کا نرسنگھار اب تک گزر گئیں بارہ ہزار چار سو پچاس راتیں بیٹ گئے دو لاکھ اٹھانوے ہزار آٹھ سو گھنٹے اور اب جا کر ایک بڑے نیتا کو سزا کا اعلان آخری سانس تک سلاکھوں کے پیچھے رہنے کا آدیش ہندوستان کے اتحاس کا سب سے بڑا قتلیاں اور قانون کے اتحاس میں دیر سے آئی بہت دیر سے آئی ایک درست سزا چونتیس سال پہلے گھر میں گھس کر سکھوں کو مارنے والے زندہ جلانے والے دھنگے کرانے والے سکھوں کے گھروں میں لوٹ پاٹ اور ڈکیتی ڈالنے والے پھیڑ کو اکسانے والے دیش کا سب سے بڑا نرسنگھار کرانے والے کانگریس نیتا سچن گمار اب آخری سانس تک سلاخوں کے پیچھے رہیں گے سچن گمار کو عمر قید ملیا ہے اس کے ساری عمر اس کے موت تک مدتوں سے جس فیصلے کا انتظار تھا قانون کی تحلیش سے نکلے جن شبطوں کو سننے کے لیے قریب تین ہزار سکھوں کے خون سے رنگی دلی تڑپ رہی تھی وہ فرمان آخرکار عدالت میں سنا دیا یہ اس سچن گمار کے خلاف قانون کا ہنٹر ہے جس کے شریر میں چونتیس سال پہلے شیطان کی آتما کا پرویش ہو چکا تھا اندیرہ گاندھی کی ہتیا کے بعد قریب 72 گھنٹے تک سچن گمار اینڈ کمپنی نے جیسے پوری دلی کو شمشان بنانے کی قسم کھالی تھی میرے پتا جی جن کی آئیو نبے برس کی تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے میرے آنکھوں کے سامنے فاس ہی ہونی چاہیے میڈام جی اس سے کچھ نہیں ہوتا جتنے ٹکڑے ہمارے کیے نا بچوں کے اس کو کم سے کم فاس ہی ہو جائے گی ہمیں تسلیم مل جائے گی لہو کے وہ چھینٹے آج بھی ڈراتے ہیں وہ تین راتیں آج بھی پیڑت پریباروں کو خوف سے بھر دیتی ہیں تین دن تک لڑائی ہوتی رہی ہماری کوئی سنائی نہیں ہوئی نہ ہمارے کو کچھ ملا بین صافی ہوئی بچوں کے گڑے میں ٹیر ڈال کے جندے جلائے گئے آج فیصلہ آیا ہے آپ خوش ہو خوش ہے جی ہم بہت خوشی ہے زندہ انسانوں کو جلانے والے بوش شیطان راج دھانی میں تندہارے دنگا کرانے والے بوش شیطان انسانوں کی بھیڑ کو پکڑ پکڑ کر ان پر پیروسین تیل ڈالنے والے شیطان کھر سے کھینچ کر نالے سے کھینچ کر مارو مارو چلانے والے شیطان ایک نومبر سے چار نومبر 1984 تک دلی میں چھٹا گھوم رہے تھے ہم بہت خوش رہے ہیں آج آج توڑا ہمارا من ٹندہ ہویا ہے ہمارے کوئی سے بھگا بھگا کے انہوں نے مارا بندے تو مار دیئے دیش کی راج دھانی کی وہ راتیں لہو سے لال وہ سڑکیں لاشوں سے پٹی وہ گلیاں چلتے شعوں کے گواہ وہ نکڑ ادھگٹے جسموں سے بھرے وہ گھر اور راج دھانی کو مردہ گھر بنانے والے ان قرداروں کی پوری کہانی آخر کیا ہے آج سب کچھ آنکھیں کھول کر دیکھئے آج میں کھڑی ہوں دلی کے پالم کولنی کے راج نگر پارٹ ون کے اس علاقے میں جہاں کی دھرتی چوتیس سال پہلے ہوئے قتلیام سے آج بھی لال ہے ایک اور دو نومبر 1984 کو یہاں پانچ لوگوں کی ہتیا ہوئی تھی جن پانچ لوگوں کی ہتیا دنگا فیلانے والوں نے کی تھی وہ تھے کہر سنگھ گرپری سنگھ کلویندر سنگھ رگویندر سنگھ اور نریندر پال سنگھ جن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ان کی ہتیا کی گئی تھی وہ تھے جگشیر سنگھ، جگدیش کور اور نرپریت کور انہی کی گواہی نے چوتیس سال بعد انصاف کی جنگ میں جیت کا پرچم لہر آیا ہے اس کو چرائے پہ آگ لگانی چاہیے جیسے ہمارے بچوں کو لگائی ان کے ہاتھوں میں کینیاں تھی کیمیکل تھا کچھ بیٹرول تھے، سم نے مو باندے ہوئے تھے پولیس کی گاڑی میں کھڑا بھاشن دے رہا تھا ایک بھی سردار بچنا نہیں چاہیے ہمارے گھروں کے آگے جیسے کوئی لکڑی جلتی ہے نا کھیت میں، ایسے ہمارے بندے مارے گئے ایک بھی سردار زندہ بچنا نہیں چاہیے جو بھی سرداروں کو بچا رہا ہے اسے بھی جلا دو ان سرداروں کو مارو انہوں نے ہماری ماں کو مارا ہے یہ سامپ کے بچے ہیں کانگریس کے رسوک دار نیتا سجن کمار دنگوں کو بھڑکا رہے تھے لوگوں میں نفرت سلگا رہے تھے اور چار دنوں تک دلی سے لے کر پنجاب تک نفرت اور خوف کی ایسی آگ لگی رہی جس میں نہ صرف ہزاروں زندگیاں جل کر خاک ہو گئیں بلکہ کئی گھروں کی خوشیاں بھی راکھ ہو گئیں آج چوتیس سال بات دلی ہائی کورٹ نے جو ایک فیصلہ سنایا اس نے ان زخموں پر مرہم ضرور لگایا جو تب سے لے کر اب تک لگاتار ٹیس رہے ہیں انیس سو چوراسی کے دنگوں میں عدالت نے پہلی بار سجن کمار کو عمرقید کی سزا سنائی ہے سجن کمار کو عمرقید کی سزا دلوانے میں دو مہلاؤں کا وشیش یوگدان دھا نرپریت کور جس کے پتا کو اس کے سامنے جندہ جلا دیا گیا تھا وہیں جگدیش کور جس کے پتی اور بیٹے کو مار کر اور جلا دیا گیا تھا آنکھوں میں آنسو اور آنچل میں اجڑی ہوئی دنیا کی یادیں سمیٹے یہ جگدیش کور ہیں نومبر 1984 میں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پتی اور بیٹے گرپریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا راجنگر کے شیو مندر مارگ میں یہ اپنے پتی کےہر سنگھ اور پانچ بچوں کے ساتھ رہتی تھی اس دن کی واردانت کو لے کر جگدیش کور نے کورٹ کو جو بتایا ہے وہ واقعی ڈرانے والا ہے ایک نومبر 1984 کو اپنے بڑے بیٹے گرپریت سنگھ کی سلاح پر میں اپنی تینوں بیٹیوں اور چھوٹے بیٹے گردیپ کو لے کر اپنے پڑو سی رام افتار شرما کے گھر میں جا چھوپی تھی نرمل سنگھ کی بیٹی نرپریت کو اور بھی وہیں چھوپی ہوئی تھی دو پہر قریب ڈیر دو بجے دنگائی میرے گھر میں چاروں طرف سے دھاردار ہتھیاروں کو لے کر گھسے اور اس کے پتی کہہر سنگھ اور بیٹے گرپریت سنگھ پر حملہ بول دیا کہہر سنگھ کے سر پر زوردار پرہار کیا گھائل بیٹا گرپریت سنگھ گلی کی طرف بھاگا تو وہاں موجود بھیر نے اس پر حملہ بول دیا اور اسے جلا ڈالا ہم جب تھانے میں گئے تو وہاں ایک اے ایس آئے موجود تھا اس نے کہا یہاں سے بھاگ جاؤ ابھی تو اور مارے جائیں گے جگدیش کور کی دنیا تو پوری طرح سے اجڑ گئی تھی ایک طرف دنگائیوں نے ایک نممبر کو پتی اور بیٹے کو مار ڈالا دوسری طرف دو نممبر کو جگدیش کور کے رشتے کے تین بھائیوں کو بھی موت کے گھاچ اتار دیا گیا جگدیش کور نے کوٹ کو جو بتایا اس کے مطابق دنگائی لگاتار گلیوں میں گھوم رہے تھے اور سکھوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے دو نممبر کی صبح قریب ساڑھے ساتھ بجے نریندر پاہ سنگھ کے ساتھ رگویندر اور کلدی بھی گلی میں کود کر بھاگے بھیر میں موجود دھرمیر نے انہیں دیکھ لیا اور چلائیا کی ٹھے کے دار بھاگ رہے ہیں اتنا سنتے ہی بھیر نے ان پر حملہ کر دیا نریندر پاہ سنگھ کو پہلے لاتھی دنڈے سے مارا پھر جلا دیا رگویندر سنگھ اور کلدیب سنگھ کو بھی بھیر لے کر چلی گئی بعد میں ان کی لاش ملی ہم جب پولیس میں ریپورٹ لکھانے جا رہے تھے تو دیکھا کہ لوکل سانسس سجن کمار ایک پبلک میٹنگ کر رہے تھے اور بول رہے تھے کہ سکھ ایک نہیں بچنا چاہیے جو ہندو بھائی ان کو شرن دیتا ہے ان کا گھر بھی جلا دو اور ان کو بھی مارو اتنا ہی نہیں پولیس چوکی کے انچارج نے تو یہ تک کہہ دیا کہ کتنے مرگیں بھون دیئے سبے میرے بھائی تھے سامنے سبے سندو کے گھر سویرے انہوں نے چھاڑا مارکیاں رہے پاس سارے کٹھے ہو گئے پاس چلے چھے کتار اور تینے بھائی بھی مارکیاں دو تری 1984 کے راجنگر پارٹ 1 کیس میں جگشیر سنگھ وہ گواہ ہیں جن کے تین بھائیوں کو دنگائیوں نے دو نومبر کی صبح موت کے گھاٹ پتار دیا تھا جگشیر سنگھ رشتے میں جگدیش گور کی بھائی بھی لگتے ہیں انہوں نے کوٹ کو بتایا کہ ایک نومبر 1984 کی رات دس بجے کے آسپاس سرجن کمار راجنگر علاقے میں آئے تھے اپنے لوگوں سے حالات کا جائزہ لیا انہیں یہ کہتے ہوئے بھی فٹکار لگائی کہ تم لوگوں نے اچھے سے کام نہیں کیا دس بجے کے بعد ایک گاڑی آئی ہے ہم ایسے رات کو میرے مند میں تھا کہ ہم ٹھیکے دار ہیں شاید کوئی آرمی کا آفیسر آیا ہو کے بچا کے لے جائیں جب یہ کھڑکی کھلی تو لائٹ جلی تو سرجن کمار تھا بھی یہ اترا ہے لوگوں نے نعرے لگائے ہیں اس نے انہیں منع کر دیا یہ ہماری گلی کی طرف چلا گیا ہمارے گھر کے پاس گیا وہاں سے واپس آ گیا واپس آنے کے پاس ان کو ڈانٹ رہا تھا کہ تم کام نہیں کیا جو دیا آپ کو وہ کہہ رہے تھے کہ کہتا نہیں ان کا گھر تو آپ نے شیشے توڑے ہیں صرف پورا ایسے پڑھا ہے ٹھیکے دار کہاں ہیں ہم ٹھیکے دار تھے کہتا ٹھیکے دار کہاں ہیں تو بیچ میں ایک آدمی بولا کہ ان کو وہی ہندوی بچا رہے ہیں یہاں کے تو کہتا کہ جو بچاتا ہے اس کا گھر بھی جلا دو یہ ہے نرپریت کور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسلا سنایا ہے اس میں نرپریت کے پتا کی ہتیا کا کیس نہیں ہے لیکن اس کیس میں بھی نرپریت کی گواہی بے حد اہم اس لیے ہے کیونکہ پتا کی ہتیا کے بعد نرپریت بھی راجنگر پارٹ ون میں ہی چھپی ہوئی تھی جہاں پانچ لوگوں کی ہتیا کی گئی تھی اس دوران نرپریت صرف سولہ سال کی ہوا کرتی تھی 1984 کے دنگوں کی جو کہانی انہوں نے کورٹ کو بتائی اسے سن کر رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک نومبر کی صبح راجنگر گردوارہ کے پاس دنگائیوں کی بھیڑ جمع ہو گئی دو تین گھنٹے تک لوگ ان دنگائیوں سے مقابلہ کرتے رہے پھر سمجھوتے کی بات کہہ کر میرے پتا نرمل سنگھ کو سکوٹر پر بٹھا کر لے گئے آگے بھیڑ تھی وہاں جا کر ان لوگوں نے کہا کہ ہم سکھوں کے آخری ویقتی نرمل سنگھ کو لے کر آئے ہیں اس کے بعد میرے پتا نرمل سنگھ کے اوپر کیروسین ڈال دیا گیا لیکن ماچس نہیں مل رہی تھی اس پر وہاں موجود انسپیکٹر کوشک نے کہا کہ ارے یار تم لوگوں سے یہ ایک سردار بھی نہیں جلایا جاتا ہے پھر اس نے ہی ماچس دی میرے پتا کو آگ کے حوالے کر دیا گیا لیکن وہ جان بچا کر نالے میں کود گئے لوگوں کو لگا کہ وہ کہیں بچ نہ جائیں اس لئے پھر انہیں نالے سے نکال کر آگ کے حوالے کر دیا گیا ہم لوگ کسی طرح جان بچا کر بھاگے اگلے دن یعنی دو نومبر 1984 کی صبح منگلہ پوری علاقے میں سجن کمار ایک بھیڑ کو اکسا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایک بھی سردار زندہ بچنا نہیں چاہیے جو بھی سرداروں کو بچا رہا ہے اسے بھی جلا دو ان سرداروں کو مارو انہوں نے ہماری ماں کو مارا ہے یہ سانپ کے بچے ہیں دو نومبر کو سجن کمار ہمارے علاقے میں پولیس کی گاڑی میں کھڑا بھاشن دے رہا تھا ایک بھی سردار بچنا نہیں چاہیے ان سرداروں کو مارو انہوں نے ہماری ماں کو مارا ہے اور جو ہندو سرداروں کو چھپا رہے ہیں ان کے گھروں کو بھی جلا دو ان کے بچوں کو بھی مار دو یہ سام کے بچے ہیں 1984 کے دنگوں کی داستان کئی اور دلوں میں اور زبان پر آج بھی ساف ساف چھپی ہوئی ہے راج نگر پارٹ ون کے کیس میں دلی ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب ان کی آنکھوں میں بھی انصاف کی امیدیں چمکنے لگی ہیں آنکڑے بتاتے ہیں کہ 1984 کے دنگوں میں دو ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اور آج کا انصاف صرف پانچ لوگوں کی موت کو لے کر ہے 34 سال بعد بھی سوال یہی ہے کہ پیڑیاں ختم ہو گئیں پر پورا انصاف کیوں نہیں ملا ساب رکھتے ہیں ہماری مدد کرو صاحب صبر رکھئے صاحب Name صاحب明 صلی اللہ bredھا اکٹھائے چاہہہہہہہہہہ ρίہہہہہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ gerne ہلو الفرمن جناب ایک ٹیم بھیجو جی پندابی آگ امرزنسی جناب ہاں جی ٹیک ہے جی ہلو جی دیکھئے پولیس کی گاڑی کپکی بھیج دی ہے سبر رکھئے ساپ ہم لوگ بہت مسیبت میں ہیں ساپ ساپ رب کے لیے ہماری مدد کرو ساپ رب کے لیے ہماری مدد کرو ساپ سنو تو سای ساپ جی ہلو یہ میں کیسے سن رہا ہوں سارے افسر سو رہے ہیں کیا تو کچھ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہلو یہ کون جی سرجی نمسکر جی ہوم میشرف صاحب میٹنگ میں ہیں باہر آتے ہی جی میں پھون بے بات پرواتا ہوں جہین سر ہم سب لوگ تیک تہو ہونہ وہ لوگ وہاں دا نہیں پاسکتے ہیں بہی گرو بہی گرو مدد کرنا موسیقی 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 نہیں پولیس اس رات دیش کی راجدھانی ڈلی کے چپے چپے پر خوف اور دہشت کا ڈیرہ تھا ڈر کے مارے لوگ اپنے گھروں میں قید تھے لیکن موت چنچن کر دروازوں پر دستک دے رہی تھے ہم نے کبھی سپنا بھی نہیں دیکھتا ہے کہ ہم ہر ساتھ ایسا بھی ہو گیا دیور گیا کا نام ہے گھر والا گیا پورا پریبار کا پریبار ہمارا گیا اس رات ڈلی میں کوئی محفوظ نہیں تھا بے بس لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ہر اس چوکھٹ پر فریاد کر رہے تھے جہاں سے بھی انہیں مدد کی امید تھی اسپتال پولیس اسٹیشن نیتا افسر سب کو فون کیے گئے لیکن ہر کوشش بیکار ثابت ہوئی کہ آج بھی جیدی ہم اس دلیس کو دیکھتے ہیں تو دو دن تک جہاں سے آپ کو کھانا کیا کھانے کھانا کیا کھانے کھانے بھی تر نہیں جائے گا مگر میں یہ جرور مانتا ہوں کہ اس میں سرکار کا پولیٹیشنز کا ہاتھ تھا ڈلی کے حالات بے کابو ہو چکے تھے چن چن کر سکھوں کو مارا جا رہا تھا راشپتی اس بارے میں پردھان منتری سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن تتکالین پردھان منتری راجیو گاندی نے راشپتی سے بات تک نہیں چید جینی جی نے رات بھارت ٹرائی کیا گر جیو گاندی جی کو ٹیلیفون بات کرے پر ان کی بات ہو نہ پائے راشپتی بلکل عوصہ آئے عوستہ میں تھے راشپتی جی کہ یہاں گئے انہوں نے کہا کہ میں کچھ کر پانے میں اسمرت ہوں وہ 31 اکٹوبر 1984 کی رات تھی کچھ ہی گھنٹے پہلے پردھان منتری اندرا گاندی کی ہتیا ہوئی تھی وہ پورے دیش کے لیے ماتم کی رات تھی لیکن رازدھانی دلی کے لیے کہر اور قیامت کی رات 31 اکٹوبر 1984 ابھی ابھی سوچنا ملی ہے کہ پردھان منتری اندرا گاندی کو کولی مار دی گئی ہے قریب سوات دو بجے ایمز کے ڈاکٹر نے اندرا گاندی کی موت کا اعلان کر دیا ایمز کے کیمپس کے اندر جمع لوگ پوٹ پوٹ کر رونے لگے جیسے ایسے ایک خبر باہر گئی ایمز کے اسی کیمپس کے اندر سبھی لوگ اکھٹا ہونے لگے جہاں پہ مسس گاندی کی باڈی رکھی ہوئی تھی وہاں پہ سیجے والن شروع ہوئی اور پہلا سکھا جس کے اوپر اٹیک ہوا دلی میں وہ تھا دیش کا راست پتہ گیانی جیل سنگھ کے اوپر سب سے پہلا اٹیک ہوا تقریبا پانچ بجے کے قریب راست پتہ گیانی جیل سنگھ اندرہ گاندھی پر حملے کی خبر سنتے ہی اتری یمن کا دورہ بیچ میں چھوڑ کر دلی لوٹے تھے وہ ائرپورٹ سے سیدھے ایمز کے لیے روانہ ہو گئے راستے میں کمل سینما کے پاس ان کے قافلے پر حملہ ہو گیا راست پتہ کے پرسچیو ترلوچن سنگھ کی کار پر جلتی مشال پھینکی گئی راست پتہ کے کافلے پر حملہ مہج ایک بڑی گھٹنا نہیں تھی بلکہ ایک سسٹم کے فیل ہونے کی سروعات تھی اس واردات کا اسارہ ساپ تھا کہ اگلے کچھ گھنٹے میں نفرت کی آگ پورے دلنے میں پھیلنے والی تھی اور جس کے نشانے پر تھے یہاں پر رہنے والے سکھ سمودائے راست پتہ گیانی زیل سنگھ جس وقت ایمز پہنچے اس وقت پوری سرکار وہاں موجود تھی ظاہر ہے ایمز میں سیکیورٹی کے چاک و چوبند انتظام تھے اس کے باوجود راست پتہ گیانی زیل سنگھ کے خلاف ایمز کیمپس میں نارے بازی شروع ہو گئی اتنا ہی نہیں گیانی زیل سنگھ جب راجیم گاندھی سے مل کر ایمز سے باہر نکلے تو ان کے قافلے پر دوسری بار اٹیک ہو گیا اس بار پتھر سیدھا زیل سنگھ کے لیمزن کار کے اوپر پڑا کار بلٹ پروف تھی اس لیے زیل سنگھ بچ گئے لیکن ان کے باڈی گارڈ زخمی ہو گئے وہاں پہ پوری پلیس فورس موجود تھی وہاں پہ پیرا ملٹری فورس پلیس کمیشنر سابر مینسٹر پوری سرکار موجود تھی ان کی موجود کی میں جائے ٹیک ہوئے کسی نے محب کو کچھ نہیں کہا اور نایوس انسیلینٹ کی ایک بھی ایف آئی آر ریجسٹر ہوئی ہے اندرہ گاندھی کی موت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح فیل رہی تھی پورا دیش ماتم بنا رہا تھا لیکن دلی میں بیٹھے کچھ لوگ گم اور ماتم میں نفرت فیل آنے کی ساجش رچ رہے تھے ساجش کا اثر دکھنے لگا تھا 31 اکٹوبر 1984 کو شام 6 بجے ایمز کے پاس ایک واردات ہوئی اس واردات میں ایک سکھ یوبک جو کی بائک پر جا رہا تھا اس پر دنگائیوں نے حملہ کیا اور اس کی بائک کو آگ کے حوالے کر دیا اس وقت ہماری گاڑی ایمز کے سامنے اروندو مارک پر بڑھ رہی ہے 31 اکٹوبر 1984 کی شام راجیب گاندھی جب ایمز سے باہر نکلے تو ان کی گاڑی بھی اسی راستے پر دوڑی جا رہی تھی انہیں راشپتی بہن پہنچ کر پردان منتری پت کی شپت لینی تھی ایک انگریجی اخوار کے مطابق 31 اکٹوبر 1984 کی شام ڈلی کے اروندو مارک پر تقریباً ہر پچاس میٹر پر ایک گاڑی دھوڑھو کر جل رہی تھی ڈلی کے کئی علاقوں میں سکھوں کے اوپر حملے کیا جا رہا تھے راجیب گاندھی کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ لوگوں کی چیخے اور گاڑیوں سے اٹھنے والی لپٹوں کی آج پردان منتری بننے کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی ایمز میں اندرا گاندھی کا پارتھو شریر رکھا تھا ادھر اپنی ماں کی موت سے غمگین راجیب گاندھی 31 اکٹوبر 1984 کی شام قریب سارے چھے بجے دیش کے ساتھویں پردان منتری کے روپ میں شپت لے رہے تھے راشپتی بھون کے اندر ایک سکھ راشپتی گیانی زیل سنگھ انہیں شپت دلا رہے تھے لیکن باہر دلی کے الگ الگ علاقوں میں سکھوں پر حملے بڑھتے جا رہے تھے تنگوں کی آگ دھیرے دھیرے پوری دلی میں پھیل رہی تھی 31 اکٹوبر 1984 کے بعد اگلے تین دنوں تک دیش کی رازدھانی دلی دنگائیوں کے قبجے میں تھی ہنسا کے شکار بنی لوگ پولیس سے مدد کی گوہار لگا رہے تھے لیکن باہر جود اس کے دلی پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹی رہی دنگائیوں کے خلاف کڑا ایکشن نہیں لیا گیا ایک نوبر 1984 سازش کا پہلا دن ایک نوبر کا سورج نکلنے کے ساتھ ہی صبح کی پہلی واردان پوروی دلی کے شہدرہ علاقے میں ہوئی کچھ ہی گھنٹوں کے اندر پوروی اور پششیمی دلی کے زیادہ تر علاقوں میں دنگوں کی آگ پھیلتی جا رہی تھی تلوکپوری منگولپوری سلطانپوری پالم دلی کا دل کہے جانے والا کونٹ پلیس بھی دنگائیوں کی آگ سے اچھوٹا نہیں تھا کونٹ پلیس میں دنگائیوں کا نشانہ بنا تھا ہوتل مرینا ایک نوبر 1984 کی دوپہر میں ہوتل مرینا کی اسی آلیشان بیلڈنگ کے اندر دنگائی گھوز گئے اور پھر توڑ فوڑ کی اس پوری عمارت کو انہوں نے آگ کے حوالے کر دیا دنگائیوں نے رگل سینیما کے پاس کی دکانوں کو بھی نہیں چھوڑا ان دکانوں میں انہوں نے جم کر توڑ فوڑ اور آگ جنی کی دنگائی پوری طرح سے بے خوف اور بے کابو تھے انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا یہ ایسے ہی ظاہر ہوتا تھا کی پولیس کو ایک آرڈر دیا گیا ہے یا اسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ آپ کسی بھی ایریا میں پرو ایکٹیو مت ہوئیے آپ کسی بھی ایریا میں لاؤ انفورسمنٹ مت کریے سیکھوں کے خلاب بھڑکے دنگوں کے چشمدید اور موڈی سرکار میں فوڑ ایوم کنجیومر افیرس منتری رام ویلاس پاسوان ان دنوں سانسط تھے اور اسی جگہ پر بارہ راجیند پرساد روڈ کے بنگلے میں رہتے تھے ایک نومبر 1984 کو جب وہ راشپتی سے مل کر اپنے گھر آئے اس کے کچھ دیر بعد دنگائیوں نے ان کے بنگلے پر حملہ کر دیا پاسوان کے مطابق ایک نومبر کو دوپہر اسی بنگلے میں بیٹھ کر پاسوان نے ڈلی پولیس کو فون لگایا تھا لیکن فون کے باوجود بھی ڈلی پولیس نہیں آئی پھر ہم لوگوں نے پولیس کو ٹیلی فون کیا کوئی اٹھانے والا نہیں سب جگہ مطلب بلکل جو آست بیست ہوتا ہے کہ مو آیا آنے کے بعد پورے گھر میں جو حسو آگے لگا دیا سرکار کا جو نیت تھا بلکل ساپ نہیں تھا سرکار چاہتی تو کچھ نہیں ہوتا ایک نومبر کو ڈلی کے ریلوے سٹیشن اور یہاں پہنچنے والی ٹرین بھی محفوظ نہیں تھی دنگائیوں نے کئی ٹرینوں کے اندر گھس کر حملہ کیا تھا بیجے پینیتا ویجے کمار ملہوترا کے مطابق ان کی پتنی نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا تھا چادرہ میں گاڑی کو روک کر کے لوگوں کو سیٹ کسیٹ کر باہر لے گئے سب کے سامنے مار دیا سرکار لگی تھی اندرہ گاندی جی کا دیس ہسکار ہونا ہے تو وہ ساری تیاری اسی میں لگ گئے وہ بھول گئے کہ دلی میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ان کی ڈیوٹی ہے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے راجیو گاندی کا ایک چرچت بیان یاد آتا ہے راجیو گاندی جی نے جب کہا کہ جب برا پر گرتا ہے تو پتہ تو جھرتا ہی ہے تو یہ تو سافی انٹینسن جائر کرتا تھا راجیو میرے دوست ہوا کرتے تھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ راجیو نے اس حدثہ کی اجازت دی تھی لیکن سبوت کچھ اور بتاتے ہیں یہ ہے لٹینس کی دلی کے بیچوں بیچ منا رکاب گنج گردوارا سنسد بھون اور راشتپتی بھون کے نظیق ہونے کے وجہ سے اسے ہائی سیکیورٹی جون مناتا ہے لیکن ایک نومبر 1984 کو جب دلی رنبو کی آگ میں جھلس رہی تھی تب یہاں نہ سیکیورٹی تھی نہ پولیس جس وقت دنگائیوں کی بھیڑ نے گردوارا رکاب گنج کے اندر دھاوہ بولا اس سمیں کانگریس کے پور منتری کملنات بھی یہاں پر موجود تھے حالانکہ وہ یہ بات تو مانتے ہیں کہ وہ یہاں پر تھے لیکن اس بات سے وہ انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے دنگوں کو بھڑکایا دنگا پیرتوں کے لیے انصاف کی لڑائی لڑنے والے مشہور وکیل ایج اس پھول کا خود دنگے کے بیچ بھنس گئے تھے ہم اس سمتھ دلی کی ترلوپوری کے بلوک نمبر 32 میں ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں سکھوں کے خلاف جم کر ہنسا ہوئی قتلیام ہوا چوراسی کے دنگوں میں یہاں قریب چار سو بے قصور لوگوں کی جانے گئی تھی ترلوپوری کے کھون خرابے کو دیش کے سامنے لانے والے ورش پترکار راہل بیدی کے مطابق ترلوپوری کے ہر گھر میں ماتم تھا ہر طرف خوف کا عالم تھا اور منجر کلیجہ کپانے والا تھا اترے ہم بلوک 32 گلی میں وہاں ہم نے دیکھا کہ ہم اپنا جو پیر تھا وہ بھی ہم زمین پر نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ یا تو وہاں لاشیں تھیں یا لوگوں کے انگ تھے خاص بات یہ تھی کہ ایک نومبر 1984 کو دلی کے جتنے بھی علاقوں میں دنگے بھڑکے وہاں پر تمام دنگائیوں کے پاس ایک جیسے ہی ہتھیار تھے ہاتھوں میں لوہے کے سریے روڈ، ہاکی، ٹائر، تلوارے مٹی کا تیل یعنی کیروسن لے کر دنگائیوں کی بھیر سب ہی علاقوں میں کھوم رہی تھی آروپ ہے کہ 84 کے دنگے ایک سازش کے تحت پھڑکائے گئے تھے دنگوں کی تحقیقات کے لیے بنے نانوطی آئیوگ نے کانگریس کے کئی سینئر نیتاؤں کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ایچکیال پگت، جہدیس ٹائٹر، سجن کمار کملنات، یہ تو مین ہیں ان کے علاوہ بہت سے کانگریس کے ایم ایل ایز بہت سے کانگریس کے کانسلر بہت سے کانگریس کے لوکل لیڈر وہ سبھی جگہ پہ موک کو لیڈ کر رہے تھے ہم لوگ جب گئے ہیں درلوکپوری کے آس پاس کے زیتانے میں تو وہاں پہ یہ ایم پی لوگ تھے اپنے لڑکوں کو چھڑانے کے لیے آئے ہوئے الگ الگ جانچ آئیوگوں کی ریپورٹس کے مطابق دنگوں کے دوران دلی پولیس اور سرکار کے بیچ کوئی تعلیل نہیں تھا جو لیفن گورنر صاحب تھے مسٹر گوائی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ دلی میں رائٹس جو ہوئی ہیں اس میں پندرہ یا بیس لوگ ڈیتھ ٹول ہے ہم نے ان کو کہا کہ یہاں تو سینکڑوں لوگ مرے ہیں پتر لوگ پر انہوں نے کہا کبھی ہوئی نہیں سکتا سرکار کی طرف سے نہ فوج آئی نہ جو دلی پولس ہے انہوں نے کسی دنگے والے کو کوئی اکچن لیا گولی تک نہیں چلائی جسٹس رنگنات مشرا کمیشن کے ریپورٹ کے مطابق راجیف گاندی سرکار اگر سینہ کی تیناتی میں دیر نہیں کر دی تو دو ہزار لوگوں کی جان بجائی جا سکتی تھی کہنے کو سینہ کی تیناتی ایک نومبر 1984 کی شام کو ہی کر دی گئی تھی وہ بھی کشتوں میں لیکن 48 گھنٹے تک سینہ کی موجودگی بے اثر رہی اور دلی دنگوں میں جلتی رہی دو نومبر کو راج دھانی میں کرفیو لگا دیا گیا لیکن کرفی کے دوران بھی دنگائی پوری طرح بے خوف گھوم رہے تھے 3 نومبر کو اندیرا گاندھی کا انتیم سنسکار ہوا اسی دن دوپہر بعد جب دلی میں سینہ اور پولیس نے جوائنٹ آپریشن شروع کیا تو دنگیں فوراں تھم گئے 1 نومبر سے 3 نومبر 1984 کے بیچ دلی کی تصریر بدل چکی تھی جہاں ہستی کھیلتی بستیاں تھی وہاں جلے ہوئے مکان اور سنناٹا بچ گیا دلی میں راتوں رات کئی ریفیوجی کیمپ کھڑے ہو گئے فرش بازار سے لے کر شہدرہ تک ہزاروں لوگ اپنے ہی شہر میں شرنارتی بن گئے یہ پشمی دلی کے تلک ویہار کی کالنی ہے لیکن جہاں تر آس پاس کے لوگ اس کالنی کو ودوہ کالنی کے نام سے جانتے ہیں وجہ یہ ہے کہ 84 کے دنگوں میں ادھکتر یہاں پر وہ مہلائیں تھی جو ودوہ ہو گئی تھی نیتا اور ساماجی کارکرتا جایا جیٹلی کے مطابق جب انہوں نے شرنارتیوں کی مدد کے لیے ال جی سے گزارش کی تو ال جی نے چونکانے والا جواب دیا ال جی نے بولا نینی ان کے سب کے پاس کالر ٹی وی پہنچا رہے ہیں تاکہ اندرہ گاندی کا فیونرل دیکھیں ادھر جان چلتی رہی ادھر دنگوں کے آروپی نیتا سنسط پہنچتے رہے اور منتری کی کرسی سنبھالتے رہے سجن کمار، جگدیش ٹائٹلر اشکے ال بھگر اور کمال نات ان سب نے دنگوں کے بعد جناب لڑا اور جیتا سجن کمار کو چھوڑ کر باقی تینوں نیتا منتری بھی بنے یہ پوری سرکار کی شاجت تھی ان کو بچانے کی کیونکہ یہی لوگ تھے جو اس کے بعد پاور میں تھے یہی لوگ سرکار تھے 84 کے دنگے کے سب سے ورے ویلن کانگریس نیتا سجن کمار کو امرقید کی سجا سنا کر عدالت نے دنگا پیرتوں کو انصاب کا احساس دلائیا لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے سب سے بڑا خونی منجر دیکھنے والے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لوگوں کو کھونے والے دنگا پیرت سجن کمار کو فانسی کی سجا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ دیش کی سب سے بڑی عدالت میں بھی جانے کو تیار ہیں